ہمارے چیون میں دیا کہ ہم پرمیشور کی حضوری میں ہیں پرمیشور کی ارادنا کر رہے ہیں پرمیشور کی مجھنوں کو سنیں گے اور اس کے بعد میں دنیا وات کرتا ہوں پاسٹا ہے لیکن کیسے میں دیا مجھے کہ میں آپ کے بیش میں پرمیشور کی مجھن کو بانٹ کروں کیونہ ہم ایک بار اپنے آنکھ کو بند کریں اور دعا کریں سب ہی جن اپنے آنکھ کو بند کریں اور کہیں پرمیشور کی پرمیشور آج ہم سے بات کریں جو بھی آج ہم سنیں ہم اس کو اپنے جیوان میں لاغو کریں تو آج آپ کا وچن ہم سے بات کریں تو آتما آپ ڈریکٹ ہم سے بات کریں جنہ واد کرتے پراتنیشن ایسیٰ کی نام سمانتے ہیں کچھ لوگ جیسے پاسی نے بولا ہے کچھ لوگ میلے جانتے ہوں گے میں بھی کچھ لوگ ہے جن کو جانتا ہوں بٹ کچھ لوگ ہے جو نئے ہیں جن کو نہیں جانتا ہوں میرے نام پاسر فرمس تیجی ہے میں ویسے موگا سے ہوں ابھی میں نیٹس وائبر پولیش میں پرابو کے وچن کو وہاں پہ سکھاتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم وچن کو شروع کریں میں آپ کے ساتھ ایک کہانی کو بانٹنا چاہتا ہوں ایک بار کیا ہو کہ ایک لڑکی تھی لڑکی کی عمر کچھ سولہ سال تھی لڑکی ایک ایسے پریوار سے تھی جو پریوار کہہ سکتے کی جو سمندری جہاں ہوتی ہیں کستی ہوتی ہیں اس کو چلاتے تھے دعو کو چلاتے تھے اور اس لڑکی کا ایک سپن تھا سپنا تھا اس کا ڈریم تھا ایک سپنا یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ میں سب سے چھوٹی لڑکی ہوں میں ایسے اس سنسار کی پورے چھوٹی لڑکی ہو کر سولہ سال میں ہی میں پورے ورلڈ کا چکل گانا چاہتی ہوں جہاں جہاں پہ پانی ہے اور اس نے وہ سپنا اپنے جیون میں رکھا اور اس نے شروع کیا اپنے اس سفر کو اور اس نے اپنے پاپا سے ایک جہاز لیا اور سیل بوٹ لیا اس سے سفر کرنا شروع کر دیا جب وہ کچھ سمیں آگے چلتی ہے اور ایک دم سے ایک تفاں کیسے پرے ہیں ویڈز اور کچھ ایسی لہرے آنے شروع ہو جاتی ہے جس وجہ سے اس کا جو جہاز ہوتا ہے وہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے بڑی مشکل سے اس کو بچایا جاتا ہے اس کو گھر واپس لے کے آ جاتا ہے بہت لوگ پوچھتے کہ اس کے پیلنٹس کو آپ نے اس کو اللہ کیوں کیا آپ نے کیوں کہا کہ آپ کے چھوڑ سولہ سال کی بچی ہے یہ اس طرح سے سمندر میں جائے لیکن فادر نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے فادر کہتے I know that God is in charge کہتے کہ میں جانتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے فرنتو پرمیشر جو ہے وہ نیانترن میں ہے ہر ایک چیز کیا ہے پرمیشر کے نیانترن میں ہے آج اسی پرکار سے کئی بار ہم تفانوں کی بات کریں گے آج سٹوم کی بات کریں گے کہ کس طرح سے کئی بار ہمارے جیون میں کئی ایسے تفان آتے ہیں جو میں پتا نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا ہے لیکن ان تفانوں میں بھی پرمیشر کیا ہے ہمیں بچانے کی سامت رہتے ہیں ہالیلویہ تفان کئی طرح کیوں سکتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہر ایک کے جیون میں کچھ الگ الگ سا تفان ہو سکتا ہے میں بھی آپ کے جہاں پہ آپ کاریاں کر رہے ہیں وہاں پہ ایک دم سے تفان آ گیا ہو میں بھی آپ کے پریوارک جیون میں ایک دم سے تفان آ گیا ہو کئی بار تفان ہوتے ہیں وہ فیزیکل ہوتے ہیں فیزیکل ہوتے ہیں سریرک ہوتے ہیں آپ کے شریر میں شاید کبھی کچھ سمجھ سے آگی پر سم ٹائم جو سٹومز ہوتے ہیں وہ کئی بار وہ ایموشنل ہوتے ہیں ایموشنلی بھی کیا ہوتے کئی بار ہمارے جیون میں شروم آتے ہیں پر کئی بار آفنک جیون میں بھی کیا ہے تفان ہمارے جیون میں آتے ہیں کئی بار یہ تفان کیا ہوتے ہیں بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں کچھ ٹائم کے لئے ہوتے ہیں پر کئی بار یہ تفان جو ہوتے ہیں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ کئی سما رہے جاتے ہیں کئی بار کچھ تفان ایک ہفتہ رہیں گے کچھ تفان اب میں بھی ایک مہینے کے لئے اور کچھ تفان ہوتے ہیں سال تک چلتے جاتے ہیں ایسے ہی ایک تفان کی کا انمبو جو چیلے ہیں انہوں نے کیا ہے کیونکہ ہم اپنی بائیل کو اپن کریں یہ ہونا رتی سو سمچار اس کا چھے ادھائے شاید اپنے کئی بار پاسٹی سے اس کے بارے میں سنا ہوگا اس کے اوپر پرچار اپنے سنا ہے لیکن آج دیکھتے ہیں کہ پرنیوشن کا آتما ہمیں آج کیا سکھانے چاہتے ہیں یہ ہونا رتی سو سمچار اس کا چھے ادھائے اور اس کی سولہ حصے لے کر اکیس آئی تک ہے یہ ہونا رتی سو سمچار اس کا چھے ادھائے آئیت سولہ سے لے کر اکیس تک جدی آپ نے اپنے کئی کر لیا ہے تو میں چاہوں گا کیوں نہ آپ مرکوس کی کتابے بھی چلیں مرکوس اس کا چھے ادھائے میں وہاں پہ بس آپ نے ہاتھ رکھنا اس کو کھول کے رکھنا ہے بٹ ہم پڑیں گے یہ ہونا رتی سو سمچار بٹ وہاں پہ کچھ مارکہ رکھیں جیے تاکہ جب ہم بیچ بیش میں پڑیں گے تو مرکوس چھے ادھائے میں بھی آئیں گے یہ ہونا چھے ادھائے اور مرکوس چھے ادھائے میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں یہ ہونا چھے ادھائے اس کا سوڑا سے میں کیوں نہ میں چودہ سے پڑھتا ہوں پندرہ سے پڑھتا ہوں آپ کے لئے چودہ سے تب جو آشریہ کھا رہے ہیں اس نے کر دکھایا اسے لوگ دیکھ کر کہنے لگے میں بھوش مقتہ جو جگت میں آنے والا تھا نشجے یہی ہے یشو یہ جان کر کہ وہ مجھے راجہ بنانے کے لئے پکڑنا چاہتے تھے وہ پہاڑ پر اکیلا چلا گیا آئی سولہ جب سندیا ہوئی تو اس کے چیلے جھیل کے کنارے گئے جھیل کے کنارے گئے اور ناو پر چڑھ کر جھیل کے پار کفنا اوم کو جانے لگے اس سمیں اندھیرہ ہو گیا اور یشو ابھی تک ان کے پاس نہیں آئے تھے آنڈھی کے کارن جھیل میں لہرے اٹھیں جب وہ کھیتے کھیتے تین چار میل کے لگ پک نکل گئے تو انہوں نے یشو کو جھیل پر چلتے اور ناو کی نکٹ آتے دیکھا اور ڈر گئے پھر تو اس نے ان سے کہا میں ہوں بھڑ درو اتھے وہ اسے ناو پر چڑھا لینے کیلئے تیار ہوئے اور ترنس لے ناو پر ناو اسطان پر جہاں پر انہوں نے پہنچنا تھا وہاں چڑے گئے آج ہم بات کریں گے ہمارے جیون میں تفانوں کے بارے میں کچھ ایسے تفان لیکن جب آپ ان تفانوں میں ہو تو کچھ باتیں ہم سکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ان تفانوں میں ہوتے ہوئے ان مشکل حالاتوں میں ہوتے ہوئے ہم کیسے ان سے باہر آ سکتے ہیں تو پہلی بات میں جو چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں کہ موسم کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے موسم کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے weather is unpredictable آپ کو نہیں پدا کہ کب موسم خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے کچھ دو تین ہفتے کی بات ہے دو تین ہفتے پہلے میں جلندر کی طرف جا رہا تھا میں گاڑی میں تھا اور جب اب یہاں میں چلا یہاں سے چلنی گھڑ سے اور روپر پہنچے سے پہلے ہی ایک دم سے مجھے نہیں پتا رہا کہ ایسا ہونے والا ہے لیکن روپر پہنچے سے پہلے ہی ایک دم سے بہت تیج کیا ہوئی ہوا چلی آپ نے انبرب کیا اگر ایک دم سے اتنی ہوا چلی کہ ہماری گاڑی بھی کیا ہوگی تھی ہل بھی اتنی ہوا چلی موسم کیا ہے ایک دم سے پر ہو سکتا ہے یہاں پر اگر آپ کونٹیکس کی بات کریں تو اگر آپ اوپر کی آئی تو کچھ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا دیا ہے بولنی رہی ہو کیا کیا ہے کتنی روٹیاں دی ہاتھ اوپر کر کے پانچ اور دو موسم کے ساتھ کتنے لوگ تھے پانچ ہزار کو کھلا دیا اگر باقی لوگ کاؤنٹ کریں تو تقریباً دس ہزار ہو سکتے ہیں کیا سکتے ہیں کتنے لوگ کو کھلایا ہے اور یہ چمت کا دیکھیں جو چیلے ہیں وہ بہت ہی کیا ہو رہے ہیں اندیت ہے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں ہمارا جو مسیح ہے وہ کیا کر رہا ہے روٹیاں اتنی اتنی بنا رہے ہیں اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہاں اب یہ روٹی کھلا رہے ہیں پہلے چمت کا کرتے تھے یہ مسیح ٹھیک ہے پر اب یہ روٹیاں بھی کھلا رہے ہیں اس لیے کیا کرتے ہیں اس کو راجہ بنا دیتے ہیں کی فری میں کیا بلے گا روٹیاں تو کھائیں گے مشلی تو کھائیں گے یہ سب کچھ ہو رہا ہے چیلے کیا ہے بہت خوش ہے بہت اچھا پرابو نے بہت بڑا چمت کا کیا ہم نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن جیسے یہ چمت کا ہوا جیسے کوئی اچھی بات ہوئی ہے آگری آیت تمہیں بتاتی آیت سولہ بتاتی ہے تب جب سندیا شام ہوئی اور چیلے کیا ہے جھیل کے کنارے گئے جب جھیل کے کنارے گئے ہیں یہ چمت کا ہونے کے بعد آنڈھی کے کارن جیل سے لہرے اٹھنے لگے اگر آپ اٹھنے لگے تو آپ گریگ شبد میں رکھو گے یہ اس طرح سے جیسے کوئی سو رہا ہو اور ایک دم سے اٹھ جائیں کبھی ہوا ہے کئی بات ہم نیند میں بہت دیپ نیند میں ہیں اور جب ایک دم سے اٹھتے ہیں ہم کچھ ایسے باتیں بولتے ہیں جو نہیں بولنی چاہیے کچھ ایسا کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے کبھی اپنے ایسا انبفت کیا ایک میں نے سنا ایک پتی اور پتی سوئے ہوئے تھے اور وائف بہت دیپ نیند میں تھی اور دیپ جیسے اٹھتی انہیں کیا کیا اپنے ہسمن کو مکھا ہوا رہا ہسمن کیا ہوگے نیچے گل گے ویسا ہی کچھ ایسا ہی کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے ہاں دی ایک دم سے اٹھی ہے لہر ایک دم سے اٹھی ہے اور کیا کرنا شروع کر دیا ہے مشوارے تھے ان کو پتا تھا کہ موسم ٹھیک ہے ہم جا سکتے ہیں لیکن ایک دم سے انہوں نے پلان بنایا لیکن پلان کیا ہو گیا چھوپٹو یوزنا بنائی لیکن یوزنا کیا ہوگی خراب کیوں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کب کیا ہو جائے پھر پولوس اپنے جیون میں جب اپنی پتری رکھتے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں رومیوں کے پاس روم میں جاؤں کئی بار کا میں روم میں جاؤں چاہتا ہوں لیکن جب انہوں نے یہ یوزنا بنائی جیسے یوزنا بنائی جب انہوں نے سفر شروع کیا ہے پہلی بار پکڑے گئے ہیں دو سال کے لئے جیل میں رہے ہیں اس کے بعد پہلتو کام سپائی سدھائی میں وہاں پہ بھی ایسا توفان آیا تھا آپ یوزنا بناتے ہیں لیکن یوزنا کیا ہے خراب ہو جاتے ہیں ایوب پربو کے داس اول تیسٹیمنٹ میں ہیں انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے بیٹے بچے ان کے پاس سب کچھ اچھا ہے wealth ہے prosperity ہے صحیح چل رہا ہے جو پلان کیا ہے ویسا چل رہا ہے لیکن وہاں لیکھا ایک دم سے پہلے اجھائی میں لیکھا ایک دم سے کیا ہوتا ہے سب کچھ نفس ہو جاتا ہے کئی بار میں وہی کہہ رہا ہوں کہ موسم خراب ہو سکتا ہے کبھی بھی ہم پرلکٹ نہیں کر سکتے کہ جو ہم نے ایسا کہہ سکتے ہیں چلے چلوں نے بھی سوچا کہ ہم چلتے ہیں یوشنا بنائی ہے آگے جانے کی لیکن ویسا نہیں ہوا ہے پہلی بات کیا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے موسم کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے so the weather is unpredictable دوسری بات ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چلوں کو آئیڈیا کہاں سے آیا کہ اب ناف پر چلیں تو بدا سکتا ہے مجھے یہاں پڑھنے کے بات چلوں کو کس نے کہا یہاں چلوں کا اپنا آئیڈیا تھا کہ ہم ناف پر چلیں anybody یہاں لکھا صرف انہوں نے یہی دکھا کہ وہ جھیل کے پاس گئے ہیں اور وہاں پہ کیا ہوا ہے وہ ناف پر چڑ گیا ہیں لیکن چلتے ہیں مرکوس کی کتاب میں مرکوس میں چلتے ہیں چھے ادھائے میں وہاں پہ شاید ہمیں کلیر ہو کہ ناف پر کیوں جا رہے ہیں کیوں جھیل میں جا رہے ہیں مرکوس اس کا چھے ادھائے تب اس نے ترنت اپنے چلوں کو ناف پر چڑھنے کے لیے بیوش کیا کس کا آئیڈیا ہے ناف میں جانے کا چلوں کا نہیں ہے کون بھیج رہی ہیں یہ شمسی یہاں لکھا ہے ان کو بیوش کیا کہ تمہیں جانا ہی جانا ہے کہیں جب ان کو بنتی کی ہے کہ تم جائیے کہیں جب آپ پر لکھا ان کو کمپیل کیا ہے بیوش کیا ہے کہ تم کہا کرو ناف میں جاؤ تو کہنے کا مطلب دوسری بات یہ ہے کہ Jesus is our captain کپتان ہمارا کون ہے یہ شمسی ہے ہم تو صرف crew ہیں ہم تو صرف ہے کہ جیسا وہ کہیں گے ہم ویسے چلیں گے یہاں پہ کون لیڈ کون کہتا ہے ان کو that is Jesus یہ شمسی ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو ناف پہ چڑ جاؤ ناف پہ جاؤ اور اس طرح کو جاؤ میں کیوں بتا رہا ہوں ملو میرا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ Jesus مسی جو ان کو کہہ دے کہ ناف میں جاؤ وہاں تو he knew کہ ایک تفان آئے گا لیکن وہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ تفان میں کیا ہے میں ان کو بچانے کی شکتی رکھتا ہوں حلیلویہ چیلوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا they were not disobedient کہ انہوں نے پربو کی آگیا نہیں مانی ایسا کچھ نہیں ہے وہ پربو کی اچھا کے انسان نے تھے ایسا بھی کچھ نہیں ہے لیکن یہ پربو کی اچھا تھی کہ ان کو کیا کرنا ہے ناف میں بھیجنا ہے ان کو جھیل میں کیا کرنا ہے بھیجنا ہے پر ایسا کیوں کیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ پربو نے ایسا کیوں کیا کہ ان کو جھیل میں بھیج دیا جب پربو کو پتا تھا کہ کیا ہوگا وہاں پہ ایک بہت بڑا توفان آئے گا اس کے لیے میں ایک ادھارم لیا چاہتا ہوں جب موسیٰ کیا کرے تھے اسرائیل کو ایجیپٹ سے لے کر باہر آئے تھے مصر سے باہر لے کر آئے تو وہاں لکھا ہے کہ جب وہ وہاں لے کر آ رہے ہیں تو جہاں انہوں نے جانا تھا وہاں کا جو روٹ تھا جو نقشہ اگر آپ میپ دیکھتے ہیں تو بہت ہی آسان تھا بہت ہی آسان تھا کہ آپ آسانی سے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ سکتے ہو لیکن پرمیشن نے کیا کیا ان کو ایسا میپ دیا ایک موسیقا 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 دیکھ پا رہے ہیں کیا بات کتنے اچھی پرمیشن ہے ہمارے پاس کہ چاہے ہم کہاں پہ ہمیں لگتا کہ پربو نہیں ہے ہمارے پاس پربو ہمیں نہیں دکھ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ پا رہے ہیں اس حالات میں جب ہم سکتا کہ میں اکیلہ رہ گیا ہوں اب کوئی نہیں میرے ساتھ لیکن ایشمتی سورج سے ہمیں کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ پا رہے ہیں بڑی اشیب بات دیکھتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ گھور آ گئے ہیں جب وہ دیکھا کہ وہ آدھی میں ہیں تفان میں ہیں ایشمتی دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے بارے میں ہر ایک چیز کو اگر آپ ایوپ کی کتاب پڑھیں میرے ساتھ ایوپ اس کا تیس ادھیائی اور اس کی آٹھ آئی سے لیکن دس آئی تک ایوپ تیس آٹھ سے دس تو پڑھ دے مجھے پلیس آہ آیوب یہاں پہ لکھ رہے ہیں آیوب کہتا ہے کہ جب آیوب مشکل میں ہے بری حداتوں میں ہے سب کچھ نس ہوں چکا ہے ایوپ کہتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں پرمیشن مجھے دکھائی نہیں دیتے ہیں میں آگے جاتا ہوں پرمیشن دکھتے نہیں ہیں میں پیچھے جاتا ہوں وہ نہیں دکھتے ہیں میں دائنے دیکھتا ہوں بائنے دکھتا ہوں مجھے کہیں پرمیشن دکھتے نہیں ہیں لیکن آگے کیا لکھتے ہیں پرانتو میں جانتے ہے واو کتنی اچھی بات ہے ایوب کو نہیں دکھ رہے ہیں پرمیشور کہاں پہ ہے لیکن ایوب لکھ رہے ہیں مجھے نہیں دکھائی دے رہے ہیں پرنتو پرمیشور کیا ہے جانتے ہیں کہ میں کس حالات میں ہوں ہمیں نہیں پتا کہ پرمیشور کہاں ہے شاید ہم ایسے حالات میں ہیں پرمیشور کہاں ہے ہمیں نہیں دکھتے ہیں لیکن یہاں لکھا ہے پرنتو وہ جانتے ہیں ہم کس حالات میں ہیں یہاں پہ چھلے در رہے ہیں کہ آج تو ہم مر گئے بس آج کچھ نہیں ہونے والا ہے لیکن وہاں لکھا ہے پربو کیا کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ چیلوں کے جیور میں کیا چل رہا ہے تو پہلی بات کیا ہے پربو کیا کرتے ہیں پربو جانتے ہیں کیا کرتے ہیں پربو جانتے ہیں تو اگر آپ کے جیور میں کچھ ایسا چل رہا ہے توفان ہے کچھ آندیاں رکھی ہیں کچھ ایسے مشکل حالات ہیں یاد رکھیں کہ پربو کیا ہے دیکھتے ہیں اور پربو جانتے ہیں پڑھو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جیمعے میں کیا چل رہا ہے دوسری بات کی طرف چلتے ہیں میں دوسری بات کہی ہے پڑھو کیا کرتے ہیں ہمارے لئے دعا کر رہے ہیں پڑھیں مرکوش شیعہ دہائے اس کی چھیالیس آیت سے پڑھتا ہوں میں وہاں لکھائیں انہیں ودا کر کر وہاں پہاڑ پر پراثنہ کرنے کو گئے ہیں اب چھلے جھیل میں ہیں ناو میں ہیں تفان آ رہا ہے یہاں پہ یہ شمسیل کیا کر دے ہیں بولی یہ کیا کر رہے ہیں پراثنہ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیا پراثنہ کر رہے ہیں کیونکہ میں ٹیکس میں نہیں جاؤں گا میں نہیں کہوں گے یہ پراثنہ کر رہے ہوں گے کیا وشہ ہے ان کا پراثنہ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن لگ رہا ہے کہ شاید وہ کیا کر رہے ہیں اپنے چھلوں کے لئے دعا کر رہے ہیں ہے کیا نہیں ہے جب آپ اس کو لیکھتے ہیں اس میں دعا کر رہے ہیں اور چھلے وہاں پہ کیا ہے مشکل حالاتوں میں ہے کتنی اچھی بات ہو کہ اگر کہا جائے کہ کوئی ایسا انسان ہے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جب ہمارے لئے ہمارے جو پاسٹر ہیں وہ دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ دھنیوار خوش ہوتے ہیں جب انہوں دعا کر دیتے ہیں کئی لوگ جاتے ہیں دعا کروانے کے لئے پاسٹر ہاتھ رکھے دعا کر دو بڑے خوش ہے کہ دعا ہوگی ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ کو کہا جائے کہ ییشو مسیح آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کتنی خوشی کی بات ہو ہے کی نہیں ہے کتنی خوشی کی بات ہو نوٹ کروے گی سائت کو عبرانیہ کی کتاب عبرانیوں اس کا ساتھ ادھیائے یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ ییشو مسیح کیا کرتے ہیں ہمارے لئے راتنائیں کرتے ہیں ساتھ ادھیائے اس کی پچیس سائت ہاں جی پڑھیں کوئی کیوں کی ان کے لئے سرودہ کیا ہے آج ہم کسی بھی حالات میں ہیں یہ جان لو یہ آیت کو لکھ کے رکھ لو کہیں پہ کہ پرمیشور کیا ہے ییشو مسیح کیا ہے ہمارے لئے ہمیشہ بنتی کرتے ہیں پراتنائیں کرتے ہیں ہمارے لئے بڑی اچھی بات ہے تیسری آئیت پہ چلتے ہیں تیسری بات پہ چلتے ہیں وہ بات ہے پہلی بات ہے وہ ہمارے بار میں سب کچھ جانتے ہیں دوسری بات ہے وہ ہمارے لئے پراتنائیں کرتے ہیں تیسری بات ہے کہ جب ہم مشکل حالات میں ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں یہ ہونا میں چلتے ہیں یہ ہونا اس کا چھے ادھائے پھر صرف آپ میں چلتے ہیں اور انیس سائد دیکھو جب وہ کھیتے کھیتے تین چار میل کے لگ پک نکل گئے تو انہوں نے یہشو کو جھیل پر چلتے ہوئے دیکھا اور اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا یہ بات بتاتی ہے کہ جب آپ مشکل میں ہیں چیلے مشکل میں ہیں تب یہشو مسی کیا کر رہے ہیں ان کے پاس ان کی طرف آ رہے ہیں ان کے پاس آ رہے ہیں کتنی اچھی بات ہے کہ یہشو مسی کیا کر رہے ہیں جب ہم مشکل میں ہیں ہم ایسے حلاتوں میں ہیں تب کیا کرے وہ ہمارے پاس آتے ہیں پر کب آئے ہیں بات یہ ہے اگر آپ تیکس کو دہاں سے دیکھو گے یہشو مسی کتنے سمیں کے بعد آ رہے ہیں کتنے ٹائم کے بعد آ رہے ہیں مرکوس میں لکھا ہوا ہے مرکوس میں چلتے ہیں ایک بات بس تیکس کو دیکھیں گے ہم مرکوس 48 میں لکھا ہے تب انہوں نے دیکھا کہ وہ کھیتے کھیتے گھبرا گئے ہیں کیونکہ ہوا ان کے ویرود تھی تو رات کے چوتھے پہر چوتھے پہر اگر آپ رات کو ڈوائیڈ کرتے ہیں چلے یہاں پہ شام کو اندھیرہ ہوا تب وہ نام پہ چڑ گئے ہیں تو رات کو ڈوائیڈ کرتے ہیں چار بھاگوں میں پہلا جو بھاگ ہے نائٹ کا جو پہلا پہر ہے وہ ہے چھے بج سے لے کر نو بج تک دوسرا پہر جو ہے وہ ہے نو سے لے کر بارہ بج تک تیسرا پہر جو ہے وہ ہے بارہ سے لے کر تین بجے تک اور جو چوتھا پہر ہے وہ ہے تین سے لے کر چھے بجے اب دھیان دیں کہ چلے کب نام میں بیٹھے ہیں جب ابھی شام ہوئی تھی which means کہ اراؤنڈ اب چھے سات پہ لگا لو آٹ پہ لگا لو اس ٹائم پہ وہ نام پہ بیٹھے ہیں یہ شب سے کب ان کی اس مدد کے لیے آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں آپ لگا لو صوبہ کے تین ساڑھے تین بجے تک وچن میں بتا رہا ہے کہ اراؤنڈ آٹھ سے بارہ گھنٹے آٹھ سے دس گھنٹے لگا لو انہوں نے اپنے جیب میں سٹرگل کیا ہے وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ کیسے بچنا ہے سب انہوں نے جو بھی ان کو آتا تھا جو پتل اس کو آتا تھا کہ کیسے بچ سکتے ہیں اس نے ہر ایک ناک اپنا دعاو چلایا انڈری کو جو کچھ پتا تھا اس نے سب کچھ کیا اتنا ٹائم اس میں ہے لہروں میں ہے تفان میں ہے سب کچھ کر کے دکھ لیا ہے اب آٹھ دس گھنٹے کے بعد یہ شمسی کیا کر رہے ہیں پانی پر چلتے ان کی طرف آ رہے ہیں جب انہوں نے سوچا کہ بس آج تو ختم ہے آج جیون ختم ہے آج کچھ نہیں ہونے والا ہے بس ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے سب کچھ کر لیا ہے اب مشکل ہے اب کچھ نہیں ہوگا اس ٹائم پہ کیا لکھا ہے یہ شمسی کیا کر رہے ہیں ان کے پاس چلتے ہوئے چلتے ہوئے شاید ہمارے سمیمے ہماری مشکل کا جو سویدھان ہے وہ نہیں ہوگا ایک دم سے انسٹینٹ نہیں ہوگا شاید ہماری بیماری کا جو چنگیائی ہے ایک دم سے نہیں ملے گی میل سکھ مل جاتی گئی بار پر ہمیشہ نہیں تو کئی بار ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آئے ہیں دعا کیے اور چنگیائی ہوگے نہیں سم ٹائم اس کو ٹائم لگے گا یہاں پہ انہوں نے تقریباً آٹھ دس گھنٹے یدھ کیا ہے تفانوں کے ساتھ اور تب کیا ہے یشو مسیح کیا کر رہے ہیں ان کی شہطہ کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں اور یہاں لیکن یشو مسیح پانی پر چلتے آ رہے ہیں پانی پر چلنے کا کیا مطلب ہوا کچھ ٹائمٹ دکھا رہے ہیں ہے یا پھر بڑا کود لگے گا کہ میں پانی پر چل کے آ رہا ہوں ایسا نہیں یشو مسیح دکھانا کیا چاہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں انہی کے اوپر چل کے آ رہے ہیں حلیلویہ حلیلویہ بول سکتے ہیں اس بات پر کہ جس بات سے ہم گھبرا رہے ہیں کہ آئے میں بھی بیماری یہ والی بیماری ہے یہ سمسیح ہے وہاں لکھا یشو مسیح اسی کو کیا سکتے ہیں اسی کے اوپر چلتے ہوئے کیا کریں گے ہماری طرف آئیں گے اور ہمیں اس میں سے نکال دیں گے حلیلویہ اکی سائد پڑھتے ہیں اکی سائد پہ میں ختم کرنا چاہوں گا اکی سائد یونہ چھیل دیا ہے اس کے اکی سائد ادھر ہے اسے ناو پر چھڑا لینے کے لیے تیار ہوئے اور ترنت میں ناو اس ستھان پر پہنچی جہاں وہ جارے تھے اب جب ایشو مسیح ان کی ناو میں ہے تب کیا ہوا ہے ان کی ناو وہاں پہنچی جہاں پہ وہ پہنچنا چاہتے تھے جہاں پہنچنا چاہتے تھے کئی بار کیا کہتے ہیں پربو ہمارے جیون میں ایسی حالات خود لے کے آتے ہیں کیا کہتے ہیں حالات خود لے کے آتے ہیں تاکہ ہم واپس پربو کی طرف آئیں کیا کہیں واپس پربو کی طرف آئیں ہم بہت ٹائم ہو گیا کہ ہم جاتا صحیح جیون نہیں بتیت کر رہے ہیں پربو کے ساتھ صحیح سمن نہیں ہے ہمارا کئی بار ہم ہر رویوار نیچرچ میں آتے ہیں پربو کیا کرتے ہیں ہمیں کھیشتے ہیں کئی بار پر یہاں پر کوئی گلتی نہیں ہے کئی بار گلتی ہونے پربو کیا کرتے ہیں ہمیں کھیشتے ہیں مشکل حالات لے کے آتے ہیں تاکہ کیا کریں ہم واپس پربو کی طرف آ جائیں ایک بار کیا ہوا کہ ایک کسان تھا کسان کے تین بچے تھے پہلے کا نام ہے مرکوس تیسری کا نام ہے مرکوس لکا تیسری کا نام لکا لگا لیے ٹھیک ہے کسان ہیں پربو میں ہیں لیکن بہت کم ہے کہ یہ پربو کے کہہ سکتے ہیں وچنوں کو پڑھتے ہیں کلیسیا میں جاتے ہیں بڑی بات پاسٹی نے کال کیا تُسی آجیا کرو چچ ہمیں سے کچھ لوگوں گے پاسٹی کہتے ہیں آجیا کرو سندے کو پر کبھی وہ کلیسیا میں کبھی گئی نہیں ہے سندے کو کبھی نہیں گئی ہیں اب کیا ہوا کہ ایک دن کیا ہے کسان کا چھوٹا بچہ جو ہے کیونکہ کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے تو کسان کے چھوٹے بچے کو ایک ساپ نے کار دیا چھوٹا ساپ تھا اس نے کار دیا اس کو جیسے ایک ساپ نے کٹا اس بچے کیا کیا اس نے جلدی سے ہسپیٹل میں لکھے گئے علاج ہوا بچہ بچ گیا ہے تب یاد آیا کہ پاسٹی کو بھی کال کبھی نہیں ہے جب مشکل میں ہے تب ہم کال کرتے ہیں جب کال کیا پاسبان جی آئے ہیں کیونکہ پاسبان جی بنتا ہے کہ ہسپیٹل میں کوئی ہے تو جائیں گے تراتھنا کریں گے جب ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں سننا بڑے دھیان سے پاسٹر کی دعا پاسٹر دعا کر رہے ہیں پربو جی میں آپ کا دھنیوات کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہاں پہ لے کے آئے میں دھنیوات کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے جیوے میں ایک چھوٹا ساپ بھیجا چھوٹا سا ساپ بھیجا جس نے ان کے چھوٹے بچے کو کیا کیا ہے کٹ لیا ہے وہ کام جو میں کبھی نہ کر پایا جو کام میں کبھی نہ کر پایا وہ کام کس نے کر دیا ہے چھوٹے سے ساپ نے کر دیا کیونکہ مجھے کال کیا ہے کہ پاسٹر آئیے دعا کیجئے سنا آگے پاسٹر کی دعا کیا ہے کہیں کہ پربو جی میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک ساپ آپ اور بھیج دیجئے جو کیا ہے مرکوس کو کٹ لیں ایک ساپ اور بھیجی جو متی کو کٹ لیں اور ایک بڑا سا ساپ اور بھیجے جو کیا کریں اس کسان کو کٹ لیں تاکہ یہ چرس میں آنا شروع کر دیں کئی بر کیا ہوتا ہے کہ ہم کئی بر پربو سے دور ہیں پربو کچھ لے کے آتے ہیں ہمارے جیور میں ہمیں کھیچھنے کے لیے واپس کہ آجو بیٹھا آجو واپس پر یہاں پہ انہوں نے کوئی گلتی نہیں کیا ہے گلتی کے علاوہ پربو چیک کر دیں ان کو کہ یہ ان کا وشواس کتنا ہے مجھ میں اور کتنا وشواس نہیں ہے تو آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اگر ہمارے جیون میں اگر آپ کے جیون میں کسی کے جیون میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایسے حالات میں ہیں جہاں پہ ایک دم سے موسم چینج ہو چکا ہے ابھی ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا پربو ایک دم سے کچھ کر سکتے ہیں ہمیں چیک کرنے کے لئے کہ ہم پربو میں کتنے ہیں بوسم چینج ہو سکتا ہے ایک دم سے لیکن پھر بھی یہ جان لیں تین باتیں جو ہم نے سیکھی ہے کہ پربو سب کچھ جانتے ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے آپ چاہئے مشکل حالات میں آپ اکیلے ہو کوئی نہیں آپ کے ساتھ پربو آپ کو پھر بھی دیکھ رہے ہیں پربو آپ کے لئے پراتنائیں کر رہے ہیں اور پربو کیا ہے آپ کے لئے آپ کے پاس چلتے آتے ہیں آپ کو وہاں سے آنا بہت جروری ہے طوفانوں کو آنا بہت ہی جروری ہے ہمیں پڑا چلتا کہ ہم پربو میں کہاں پہ ہیں ہم کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں ہم پربو میں کس کہاں پہ ہیں وہ چیک کرنے کے لئے آندھی آنے جیون میں جروری ہے اگر آپ کے جیون میں ہارڈ ٹائم نہیں آرہا ہے تو کچھ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ سنگرش کر رہے ہو جیون میں ہارڈ ٹائم آرہے ہیں پربو آپ کے جیون میں کام کر رہے ہیں پربو آپ کو کچھ بنارنے کے کوشش کر رہے ہیں اور ہر ایک مشکل حالات کے پیچھے کوئی نہ کوئی پربو کا کارن پربو کا جو اچھا کام ضرور ہوتا ہے اس سے پہلے کہ میں ختم کروں ایک سوری بتا کہ ختم کروں گا ایک بار ایک ایک کپل تھے ینگ کپل تھے اور جو پتی تھا اس کو شانک تھا رائیڈ کرنے کا رائیڈ پرو رائیڈر تھا وہ بائک گماتے چلاتے تھے ان کی وائف ہمیشہ کیا کرتی ان کے پاس پیچھے بیٹھ کر ان کو بھی پسند تھا کہ ہم باہر گھومنے جائے رائیڈ کریں اور وہ فوٹوز کھیشتی تھی جب بھی کہیں جاتے تھے بھاڑوں میں گے کبھی کہاں گئیں تو وائف پیچھے بیٹھ فوٹو کھیشتی تھی اور ہزبن بائک چلاتے تھے اب کیا ہوا کہ ایک دن کہ میں کیا کرتا ہوں کافی ٹائم سے ٹرک میرے سامنے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو آگے نکل جاتا ہوں سوچا سپیڈ بڑھائی اپنی جیسے کرنے لگا بیسے آگے سے کیا ہوا ایک گاڑی آئی اور دونوں کے بیش میں بائک اور گاڑی کی بیش میں ٹکڑا ہوئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا درکھٹنا ہونے کے باعت ان کو ہوسپیٹل لے کے جایا چیک کیا بچے ہیں سامنے آئی جب ان کا سیڈی سکین ہوا اس میں پایا گیا کہ جو وائف ہے اس کی اووری میں ایک چیومر ہے اور فرسٹ سٹیج پہ ہے تو انہوں نے وہاں پہ جب میں سوری پڑھ رہا ہوں وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ ان کو پتہ چلتا کہ ان کے کیا ہے چیومر ہے یہ کب ہوا انہوں نے تھینک کیا پربو کا کہ پربو دھنیواد اس ایکسیڈنٹ کے لئے کیوں کیونکہ اس سے ہم جان پائیں کہ کچھ اور بہت بڑی پرابلم ہونے والی تھی جیون میں تو اگر ہمارے جیون میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے جیون میں کچھ مشکل ہے تو شاید اس سے پربو ہمیں کچھ اور سکھا رہے ہیں کہ ہم سے کیا اور کچھ بڑی چیزیں میں نکالنے کوشش کرنے یہ جاننے کی ضرورت ہے اور تین باتیں یاد رکھیں کہ پربو سب کچھ جانتے ہیں دوسری بات کیا ہے پربو ہمارے لئے پراتنہ ہی کرتے ہیں اور پربو ہماری سہتہ کے لئے ہماری مدد کے لئے چلتے آتے ہیں کیونکہ آپ جانکوں کو بند کریں سمیں اب سوچئے کہ آپ کے جیور میں کیا تفان ہے مجھے نہیں پتا شہر ہم میں سے کوئی نہ کوئی جن ہے یہاں پر بیٹھا ہوا جو آج ان تفانوں کی بیچ میں سے جھوڑ رہا ہے یہ شاید ہمارے پاپ کی وجہ سے نہیں ہے یہ ہم نے کوئی پاپ کیا اس وجہ سے نہیں ہے ہم نے کوئی گلتی کی ہے ہم پربو کی چیک انسان نہیں چلے شاید اس وجہ سے نہیں ہے پر شاید پربو ہمیں پرک رہے ہیں ہمیں چیک کر رہے ہیں میرے پریو جب آپ اس تفان کے بیچ میں ہوں ہماری ناف ڈگمگا رہی ہے ہمیں نہیں پتا کی کیا ہونا ہے ہم سوچے کہ اب بس جیون ختم ہے اس سمیں میں یشو مسیح ہمارے پاس آتے ہیں خدا ون خدا یشو مسیح ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا جن ہے جو آج جس کے جیون میں لہرے ہیں جس کے جیون میں تفان چل رہا ہے پربو جی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ صحیح سمیں پہ آئیں اور ہمیں رسکیو کر لیں پربو جی تاکی ہم آپ کے نام کی مہمہ کرنے والے بن سکیں خدا ون جب ہم اس مشکل حالاتوں بھی بھی ہے تب بھی ہمارا جو ورطاو ہے آپ کے لئے پربو وہ چیز نہ ہو بت لے نہ پربو ہم یہ نہ کہہ کہ پربو میں ہی کیوں لیکن خدا ون ہم جاننے پائیں کہ یہ جو مشکل حالات ہے وہ کئی بار آپ کی طرف سے ہیں پربو جیسے پترس کہتے ہیں کہ جب بھی مشکل حالات آئیں اس میں انہندیت رہو پربو جی جنہ وات کرتے ہیں خدا ون یہاں پر بیٹھے ہر ایک جن کو آپ کے آتونے سوپتے ہیں آپ بلیس کریں عشو مسئل کے نام سے مانگتے ہیں آمین تب ہی کچھ ہے مسئل کی بھر ایک بھر ایسی تمہیں بچان کے لیے ہم پرمیشو کو بوات چھیں بہت ایک پریاب بچان ربو نے ہم سب کو آتصو جسد ہے میں دیا زندگی میں توفان آندھیاں آتی ہیں پر تُو بھاڑس باندھے کی نابیوں میں ہم اکیلے نہیں ہیں پرمیشو ہمارے ساتھ ہیں جو سنا ہوا بھجن سکیدہ بھی اس سے مل کر ہے یہ ہوا میرا شرنستان میرا بل ہے ہاتھی سہر سے مننے والا میرا صحائق ہے تو جب آندھیا بھکت کے جیون میں بھی آتی ہیں اور جو بھکت نہیں ہے اس کے جیون میں بھی آندھیا لık آ یا گا جو رین فال Flight